اکانکشا دوبے کو لے کر سب سے بڑا خلاصہ ہم کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات بتانے جا رہے ہیں اور یہ خلاصہ تب ہوا ہے جب اکانکشا دوبے کا وہ آخری ویڈیو سامنے آگیا ہے جس میں اکانکشا روتی بلکتی دکھ رہی اور اکانکشا نے ساب ساب کہا ہے کہ اسے کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف سمرسنگ ہوگا اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے لنک پر کلک آپ کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو سے ٹھیک پہلے کیا ہوا تھا کیوں یہ ویڈیو بنایا گیا تو اس پر نیا خلاصہ سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے جو کچھ بھی اکانکشا کے ساتھ ہوا جو کچھ بھی پچیس مارچ کو ہوا وہ پری پلانٹ آجیاں تیرہ دن پہلے سب کچھ تیہ ہو گیا تھا بارہ مارچ کی وہ رات تھی جس دن تیہ ہو گیا لیکن اب اکانکشا کو خپن کر دیا جائے گا اکانکشا کی دوست نے ساب ساب اس رات کی پوری کہانی بتائی ہے پوری زبانی اکانکشا کی دوست کی آپ کو بتائیں گے کیا ہوا تھا اس رات سمر سنگھ کی دہشت کی کہانی بھی بتائیں گے ہر روز کیا کرتا تھا سمر سنگھ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ابھی شیئر کریں اور ہاں اکانکشا کے انصاف کے لیے لگاتار کھڑے رہے ہیں کمنٹ ضرور کریں پتا چل چکا تھا جی 25 مارچ کو اکانکشا دوبے کو ختم کر دیا گیا اکانکشا کو یہ سب کچھ اس سے پہلے 13 دن پہلے یعنی کہ 12 مارچ کو ہی پتا چل گیا تھا اور یہ بہت بڑا خلاصہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے یہ خلاصہ اکانکشا کے اس ویڈیو کے بعد ہوا ہے اکانکشا دوبے کا نیا ویڈیو آیا ہے جس میں اکانکشا بری طرح سے دھری ہوئی ہے رو رہی ہے اور اس سب سب کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار سمرسنگ ہوگا سمرسنگ اسے ختم کر دینا چاہتا ہے تو سوتروں کے حوالے سے سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو 12 مارچ کی رات کو بنایا گیا تھا جی ہاں ٹھیک اکانکشا کے ختم ہونے کے 13 دن پہلے 25 مارچ کی ساتھ اکانکشا کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تو 12 مارچ کو یہ ویڈیو بنایا گیا آگے دیکھئے اکانکشا نے یہ ویڈیو پٹنا میں بنایا تھا اکانکشا اس وقت کسی کام کے سلسلے میں پٹنا میں تھی اور سوتروں کے مطابق وہاں اکانکشا رکھی ہوئی تھی وہاں پر زبردستی سمرسنگ بھی آدم کا تھا سوتروں کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے اکانکشا اور سمرسنگ کے بیچ میں کافی دکتیں بڑھ گئی تھی اور اکانکشا بار بار اپنا پیسہ اپنا مہنتانہ مانگ رہی تھی مگر سمرسنگ نہ تو پیسہ دینے کو تیار تھا اور نہیں اکانکشا کو کسی اور کے ساتھ کام کرنے دینا چاہتا تھا یہ لگاتا را روپ لگ رہے ہیں اب اکانکشا کی ایک قریبی دوست نے نام نہیں چھاپنے کی شرط پر بتایا ہے کہ بارہ مارچ کی رات کو اور بھی بڑا بوال ہو گیا اکانکشا کی دوست کے مطابق پٹنا کے اس ہوتل میں سمرسنگ زبردستی آدم کا اور اکانکشا وہاں پر رکھی ہوئی تھی اور اکانکشا کو اپنے ساتھ چلنے کو کھا اب اسی دوست کے مطابق اکانکشا نے سمرسنگ کے ساتھ جانے سے سابسا منع کر دیا اور ساب کہہ دیا کہ وہ اب اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتی ہے مگر سمرسنگ تو راوب میں گھمنٹ کے نشے میں چورت اتھائی اور باقی کا نشہ بھی کیا ہوا تھا اور سمرسنگ نے وہاں پر ہنگامہ کھڑا کر دیا اسی دوست کے مطابق خبر تو یہاں تک ہے کہ اس رات یعنی کہ بھارہ مارچ کی رات سمرسنگ نے اکانکشا کے ساتھ بہت گندہ سلوک کیا گالیاں دی یہاں تک کی ہاتھ بھی اٹھایا ہمار پر تک کی خبر ہے جس کے بعد اکانکشا بری طرح سے ٹوٹ گئی بکھر گئی اکانکشا کو بھارہ مارچ کی اس رات سمرسنگ نے بری طریقے سے دوست کیا اور یہ تک کہا کہ وہ اس کا کریئر یعنی کہ اکانکشا کا کریئر ختم کر دے گا اکانکشا کو جینے نہیں دے گا اکانکشا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا اور اکانکشا نے یہ ساری بات ہیں اپنی دوست کو بتائی اور کہا کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا جانوروں سے بھی گندہ سلوک کیا گیا میرا قصور کیا تھا میں نے غلط کیا کیا ہے یہاں آگے دیکھئے اکانکشا نے اپنے اس دوست سے کہا کہ میں صرف اپنا کام کرنا چاہتی ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں شروع میں ہوئی ہیں لیکن میں اب انہیں صدھار کر آگے نکلنا چاہتی ہوں آگے بڑھنا چاہتی ہوں لیکن سمر سنگھ مجھے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا ہے مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے اس نے میرا یوز کیا ہے صرف اور صرف میرا یوز کیا ہے اور آگے بھی مجھے یوز کرنا چاہتا ہے اکانکشا نے اپنی دوست کو یہ بھی بتایا کہ سمر سنگھ نے اسے دو ہفتے کا سمجھ دیا ہے جیانے بہت بڑی بات آپ کو بتا رہے ہیں سب کچھ ختم کر دے گا اور ٹھیک اسی کے بعد آکانکشا نے ویڈیو والی باتیں کہی ہیں جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں اس ویڈیو کے ٹھیک پہلے کی کہانی ہم نے آپ کو بتایا جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا اس کے بعد ہی آکانکشا نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے یہ ویڈیو بھی بنایا اور صاحب صاحب کہ آکانکشا کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار سمر سنگھ ہوگا سمر سنگھ نے ہی اس کے ساتھ بہت گندہ سا لوک کیا تھا اس رات یعنی کی بارہ مارچ کی رات ہی تیہ ہو گیا تھا کہ اب اگلے دو ہفتے یعنی کی چھبیس مارچ تک آکانکشا نے سمر سنگھ کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر تو آکانکشا کو ختم کر دیا جائے گا یا پھر اس سے بھی بتر اس سے بھی برا حال کر دیا جائے گا اور بلکل یہ آشنگ کا صحیح نکلی پچیس مارچ کی رات کو آکانکشا کو فائنلی ختم کر دیا گیا اور اب جب یہ ویڈیو آ گیا ہے کانکشا نے خود سب سے بڑا ثبوت دے دیا کانکشا کی دوست نے اسے ریکارڈ کیا تھا تو سب کچھ صاف ہو گیا ہے کہ آخر کانکشا کے ساتھ ہوا کیا تھا اور کانکشا کا یہ نیا ویڈیو آنے کے بعد اب ہنگامہ خڑا ہو گیا کیونکہ اب تک تو سمر سنگھ خود بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور کانکشا نے کوئی لیٹر نہیں لکھا ہے کوئی ویڈیو نہیں بنایا جس نے مجھ پر آروف لگایا ہو اور بار بار خود کو پاکسا بتا رہا تھا اور اندر کھانے ہو سکتا ہے خوش بھی ہو کہ کوئی ثبوت یا پھر گواہ نہیں ہے لیکن اب تو ساب ساب یہ ویڈیو آ گیا جو کہ سب سے بڑا ثبوت ہے صرف سمر سنگھ پر آروف ہے صرف اور صرف سمر پر آروف ہے اور ساب ساب آروف ہے خود کانکشا نے کہا ہے تو تیم آنے کہ اب ایکشن ہوگا کڑا ایکشن ہوگا اور انصاف ہوگا پورا انصاف ہوگا تو آپ بھی اس پورے کھلاسے کو زیادہ زیادہ لوگوں تک ابھی کے ابھی پہنچائیں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہاں کانکشا کو لے کر اپنی رائے ضرور دیں کہ اب سمر سنگھ کا حال کیا ہونا چاہیے کیا بلکل ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو بھوچپوری سنگر ایکٹر سمر سنگھ کا دینڈ ہو چکا ہے سمر سنگھ کا خاتمہ ہو چکا ہے جیہاں صحیح سن رہے ہیں آپ کیونکہ اب ایسا ہی ہونے والا ہے سمر سنگھ نے لاکھ کوششیں کی جھوٹ بولے ساجشین اچھی خود کو بچانے کے لئے لیکن فائنلی اس کا اپنا ہی سب سے قریبی اپنا ہی دوست اپنا ہی بھائی سنجے سنگھ اس کے خلاب ہو گیا بگاوتر اتر آیا ہے اور پولیس کو بیان دینا چاہتا ہے پولیس کے ریمانٹ پر جانا چاہتا ہے سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا ہے جو آپ کو سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں 17 اپریل کی شام 5 بجے سمر سنگھ کی پولیس ریمانٹ ختم ہو گئی تھی جس کے بعد سمر سنگھ کو واپس سے جیل بھیج دیا گیا اس سے پہلے سمر سنگھ نے کچھ کھلا سے کیے تھے کہ جیسے رات میں دو بار اکانکشا کو کال کیا تھا اکانکشا کے ساتھ لیوین میں بھی رہا تھا اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور بھی بہت کچھ مگر بار بار سمر سنگھ یہی بات بولتا رہا کہ اس نے اکانکشا کو نہیں مارا اور بار بار سمر سنگھ یہی کہتا رہا کہ اکانکشا کے ختم ہونے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے اب جب 17 اپریل کی شام کو ورنسی جیل اس سے لائے گیا تو 24 گھنٹے کے لیے وارنٹین بیرک برکا گیا کیونکہ کوویٹ کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے جیل میں نیا نیم بنا گیا ہے اور بیرک نمبر 10 میں پہلے 24 گھنٹے کے لیے سمر سنگھ کو رکھا گیا وارنٹین کے بعد 18 اپریل کی شام قریب 6 بجے کے اسپاس سمر سنگھ کو دوسری ریگولر بیرک میں شپٹ کیا گیا اور اس بار یہ ریگولر سیل دیجیا بیرک نمبر 8 میں سمر سنگھ کو لے کر جا گیا اب اسی بیرک نمبر 8 میں سنجے سنگھ کو بھی رکھا گیا تھا اب بڑی بات یہ جی بیرک کے اندر دونوں کی سیل بھی ایک ہی رکھی گئی کیونکہ دونوں ایک ہی کیس کے آروپی ہیں لیا جا دونوں کو ساتھ رکھا گیا تھا اب جیل سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ پہلے تو دونوں کے بیچ میں دعا سلام ہوئی ایک دوسرے کا حال چال جانا اور سمجھا اور جیل سوتروں کے مطابق اس کے بعد سمر سنگھ نے کسی فائننسر کا نام لیا جی ہاں جیل میں بیرک نمبر 8 کی اس سیل کے باہر موجود بندی رکھشک نے سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ سمر سنگھ نے کسی گمنام فائننسر کا نام لیا اور سنجے سنگھ کو بتایا کہ وہ فائننسر کے بارے میں پولیس کو بتا کر آ گیا ہے اب فائننسر کا نام سنتے ہیں سنجے سنگھ آگ ببولا ہو گیا بھڑک گیا زور زور سے چلانے لگا جی ہاں یہی خبر جیل سے آ رہی ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ فائننسر سنجے سنگھ کا زیادہ قریبی ہو اور اسی لئے سمر کس بات سے وہ ناراض ہو گیا کہ فائننسر کو بیچ میں کیوں نے کر آئے کیوں اس کا نام پولیس کو بتا ریا اب بیرک نمبر آٹھ کی اس سیل کے باہر موجود بندی رکھشک نے سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کے بعد دونوں کے بیچ میں کافی دیر تک بیعض ہوتی رہی تو تو میں میں ہوتی رہی دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگاتے رہے چلاتے رہے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو گالیاں تک دیتے رہے صرف گنیمت اتنی تھی کہ دونوں کی بیچ میں مار پیٹ نہیں بھی ہاتھا پائی نہیں بھی باقی سب کچھ دونوں کی بیچ ہوا اب جیل سوتروں کے مطابق حالات یہ تھی کہ باہر سے بندی رکھشک کو بولنا پڑا کہ یہ جیل ہے تمہارا گھر نہیں اور یہاں پر ایسے چلنانا لڑنا جھگڑنا بند کرو اب سوتروں کے مطابق اس کے بعد جھگڑا تو بند ہو گیا مگر سنجے سنگھ نے ساپ ساپ سمر سنگھ کے خلاب بغاوت کا اعلان کر دیا سمر سنگھ کی پول کھولنے کا بھی اعلان کر دیا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس نے اب تک سنجے سنگھ سے ڈیٹیل پوستاش نہیں کیا گرفتاری کے وقت تھوڑی بہت پوستاش ہوئی تھی اور اس کے بعد سنجے کو سیدھے جیل بھیجا گیا تھا نگر اب سنجے سنگھ نے وہی پر یعنی بیرک نمبر آٹ کی اس سیل کے اندر سمر سنگھ کو ساپ ساپ کہہ دیا کہ وہ اب خود پولیس کی ریمانڈ پر جائے گا پولیس سے پوستاش کرنے کو کہے گا اور پولیس کی پوستاش میں سب کچھ بتائے گا کہ اکانکشا کے ساتھ کیا ہوا تھا سمر سنگھ نے کیا کیا تھا اکانکشا کو ختم کرنے میں سمر سنگھ کا رول کیا تھا جیان یہ بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ سمر سنگھ کے کلاب اس کا ہی سب سے بڑا قریبی سنجھ سنگھ ہے اس نے بگاوت کر دیا پول کھولنے کے لیے پردفاش کرنے کے لیے تیار ہو گیا اعلان کر دیا اور اس کی بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ بن گیا وہ کمنام فائننسر جو کی سنجھ سنگھ کا قریبی ہو سکتا ہے اور سمر سنگھ نے اسے فسانے کی کوشش کی ہے تو سنجھ بھی بگڑ گیا ہے بڑک گیا اور سمر کے کلابی موڑچا کھول دیا ہے اب مانا جانا ہے کہ اگلے کچھ دن میں اس معاملے میں ڈرامٹک چینج آ سکتا ہے خود سنجھ سنگھ پولیس کی ریمانڈ مانگ سکتا ہے جس کے بعد پولیس سنجھ سنگھ سے پوستاج کرے گی اور اس پوستاج میں سنجھ سنگھ سارے کے سارے راج اگل دے گا اور سمر سنگھ کا پورا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دے گا جو سمر سنگھ اب تک بہت ساری باتیں چھپا رہا تھا بتانی رہا تھا وہ سب کچھ بار آئے گا اکانکشہ کے ساتھ رشتی کا سچ اکانکشہ کے ساتھ درندگی کا سچ اور خاص طور پر اس رات یعنی کی پچیس مارچ کا سچ اب وہ دن دور نہیں جس دن پورے ماملے کا پردہ فارش پولیس کرے گی اور اکانکشہ کا انصاف شروع ہو جائے گا حالک اس بیج کیس میں تھوڑا سا نیا ٹوست یہ بھی ہے کہ فیننسر کا نام نیا آیا ہے تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوگا کہ وہ فیننسر ہے کون اس کا کیا روز